احمدہو وانسلی وانسلیمو آلا رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیثان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم فالہی وصحبہی وبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات درو شریف پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا نبی وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا رحمتا للعالم تمام تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قابل قدر حضرات سامین و حاضرین بالخصوص حضرات علماء اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری کو اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے نیتوں کو ارادوں کو اللہ تعالی للہیت نصیب فرمائے اور ہمارا مل بیٹھنا ہمارے آمال سورنے کا ذریعہ بنے اور صبح قیامت یہ بیٹھنا ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے دنیا کے اندر جو چیزیں معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں اور معاشرے میں حسن پیدا کرتی ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز عدب ہے جب آپ عدب کرتے ہیں جب آپ احترام کرتے ہیں جب آپ قدر کرتے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے اور جب آپ بید بھی کرتے ہیں تو بے سکونی پیدا ہوتی ہے آپ نے والد گھر کے اندر انتظار کر رہا تھا کہ میں نے آج بیٹا آئے گا اور وہ پریشان تھا کہ بیٹے کی کمائی بھی تھوڑی ہے اس کی بہن جو دور میں نے اس کی شادی کی ہے تو اس نے کچھ ہزار روپے مانگ لیئے بڑا پریشان تھا کیسے کہوں گا کس طرح سے بات کروں گا لیکن بیٹا شام کو آیا اور والد نے بڑے جتن کے ساتھ لفظ تلاش کر کے کہا کہ بیٹا تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے تیری بہن کو بھیجنے تو بیٹے نے فوراں کہا کہ ابا جی آپ جھچکتے کیوں ہیں ہر شئے آپ کی ہیں آپ حکم کریں نا میں ہر چیز پیش کرنے کو تیار میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے یہ دو جملے اس طرح کے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے والی صاحب رو ہی پڑھیں اور ان کی زبان نہیں ان کی روحیں بھی گواہ ہی دیں کہ اللہ میرے پتر کو زیادہ دے اللہ اس پر کرم نوازی فرما اللہ اسے وہ دل سے وہ رو کے دعا دے گا لیکن آپ نے باپ کو بڑے سارے پیسے دیئے بڑا کچھ دیا آپ خدمت بھی کرتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کسی ایک دن گھر میں جھگڑا ہوا تو آپ نے والد کو والدہ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا ابا جی آپ بھی تو تھوڑی احتیاط کیا کرے نا بولنے میں تو باپ نے تو ایک لفظ کہا تھا اور دو لوگوں کی بحث میں آپ نے باپ کو خالی والدہ کو خالی سمجھانے کی کوشش کی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ رات ان کے لئے لمبی ہو جائے گی وہ گزرے گی نہیں والد صاحب پھر کسی موقع پر اور والدہ کسی موقع پر کہے گی کہ تُو نہ خرچہ تھوڑا دے دیا کر پر میرا عدب کیا کر جب تُو تحین کرتا ہے تو میرا کلے جب پھٹ جاتا ہے بیوی کو آپ بہت سارے پیسے دیں جب وہ کہے میکے لے کے جائیں لیکن آپ کبھی کبھی اس کو کوئی گالی بھی دے دیں یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیں تو وہ کہتی ہے تو خرچہ تھوڑا دیا کر لیکن میرے ماں باپ کی عزت کیا کر میرے لئے قابل قبول نہیں میں اذکر رہا ہوں کہ معاشرے میں جب عدب کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے اور جب معاشرے کے اندر کچھ لوگ بید بھی کرنے لگ جاتے ہیں توہین کرنے لگ جاتے ہیں جب لوگ تکلیف دینے لگ جاتے ہیں تو اس سے بدمنی پیدا ہوتی ہے بے سکونی پیدا ہوتی میرے عزیز حارون رشید بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی عالم اور یہ بات لکھی آل حضرت فاضل بریلوی نے آل حضرت بریلوی نے ملفوضہ شریف میں فرمایا کہ جب بھی کوئی عالم حارون رشید کے پاس آتے تو حارون رشید اپنا تخت چھوڑ کے استقبال کرتا میں نے کہا جب بھی کوئی عالم دین آئے تو حارون رشید نے تخت چھوڑا ہے یہ سمجھانے والے مشیر بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایک دن مشیر کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا جو قوانین بنیں گے آپ نے ان کا نفاظ کرنا اور اگر آپ اس طرح بار بار اٹھیں گے تو بادشاہی کا روب جائے گا تو آپ کا روب قائم رہنا چاہیے تو بادشاہ نے بڑی عسین بات کی حارون رشید کہنے لگا میں یہ جو اٹھ کے عزت کرتا ہوں تو بندے کی وجہ سے نہیں کرتا مصطفیٰ کے دین کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم کی عزت کرنے کی وجہ سے سلطنت کا روب جاتا ہے تو جانے دو مجھے اس طرح کی سلطنت چاہیے بھی نہیں عدب آپ کو مضبوط کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اور ہم جس دین کے ماننے والے یہ میرا پیغام عالم کفر سنیں ہماری اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے اور ہمارے ملک کے اندر جو لبرل لوگ ہیں کہانیاں بنانے والے مذہب بیزار وہ بھی میری بات پر توجہ کریں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کافر کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے سچے کو برا کہے گا ہم دلیل دیں گے کہ یہ کار کچھ نہیں سکتے یہ تم غلط لوگوں کو مان رہے ہو لیکن کوئی توہین عمیض جملہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے ہم نہیں کہتے ہم اقلیتیں جتنی بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانہ مبارکہ میں جو زمی تھے ان زمیوں نے جو عبادتگاہیں بنائی تھی تو ان عبادتگاہوں کو گرایا نہیں گیا ٹھیک ہے تم زمی ہو تم تمہارے حقوق ہیں تم اس پر کام کرو اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو یہ بالکل صحیح سوچ ہے غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک والی بات اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح قداری والا مولوی پیر وہ تو چلو جذباتی ہے ہی وہ جو کلین شیف لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا جو کبھی مسجد نہیں گیا کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو یہ سچ ہے اس کو پراپوگنڈنا سمجھو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہیں حضرت دعوت کے لیے بھی ہیں ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے کسی بھی اللہ کے نبی تو میرے بھائی عدب جو ہے نا عدب تعظیم مسئلہ یہ بن گیا ہمارے انکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کے اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراہتے بھی ہیں میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ چار مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے پر بھولائے جائیں کب ایک دوسرے کی توہین کریں گے الزامات لگائیں گے انسلٹ کریں گے روز نئی سے نئی کہانی کس کی عزت محفوظ رہنے دیا میڈیا نے اللہ ماشاءاللہ سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا اچھے اچھے لوگ بھی لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے کس کی توہین کر رہے ہو اپنے پاکستانیوں کی اس وطن کے رہنے والوں کی تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کوئی کار بھی دیں کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے اور تم جن کی بات کر رہے ہونا اور جن کے بارے میں فرانس نے محض اللہ جسارت کی ہے وہ بیٹھے تو مدینہ کی چٹائی پہ ہوتے ہیں لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے ضروریات دین میں سے دیکھیں یہ ٹیپ ریکارڈر کا والیم ہوتا ہے ایک نمبر کر لو پھر دو نمبر کر لو پھر چار نمبر پھر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا کم کر لو انسانی آواز کا والیم نہیں ہوتا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت چھے نمبر پہ بول رہے ہیں انسانی آواز کا اور کسی اور چیز کا ہجم ہوتا ہے کلو دو کلو میری آواز کا کیا ہجم ہے جی نہ پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے اور نہ اسے کسی ترازو میں تولہ جا سکتا ہے لیکن قرآن حکیم نے جو عدب رسالت بیان کیا اس پر آپ غور کریں گے فرمایا فرمایا ایمان والو زبانوں کا نہیں صرف اپنی زبان کے والیم کا بھی درہ خیال رکھنا یہ میرے نبی کا دروازہ ہے ذرا نہ اس کے وزن کا بھی خیال رکھنا تمہارے آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو خبردار اونچی نہ ہو اور جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا چلا کہ میرے نبی کے سامنے اس طرح نہ کرنا تو یا اللہ اگر ہو گیا تو کہا تم نے اگر اس سے پہلے سارے حج کی ہیں ساری ذکاتیں دیں ہیں روز تحجتیں پڑی ہیں تو یاد رکھنا تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے وان تم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گے اس لیے ہمارے بھزرگوں نے پہ پتا کیا رویہ ہے اختیار کیا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے مجھے کائنات میں سب سے بڑھ کر جو چہرہ پیارہ ہے وہ مدینے والے رسول کا پیارہ ہے صحابی رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ حضور کا چہرہ پیارہ ہے اور پھر ساتھ ہی فرمانے لگے اب مجھ سے پوچھ نہ لینا کہ حضور کا نقشہ کس طرح کا ہے پیارہ مجھے بڑا ہے میں غلامی میں بیٹھا ہوں پر اگر تم کو نہ حولیہ بیان کرو میں کر نہیں سکتا اور یارو ذرا یہ والا مزہ بھی دیکھو عشق بڑا ہے پیار بڑا ہے پر اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کی مقدس آنکھیں کیسی تھی بتاؤ میں نہیں بتا سکتا حضور کے لب ہائے مبارکہ کیسے تھے بتاؤ میں نہیں بتا سکتا وہ میاں جب یہ چہرہ سب سے زیادہ پیار ہے تو بتا کیوں نہیں سکتے فرمانے لگے ساری زندگی اتنی جررت ہی نہیں کی کہ دونوں آنکھیں اٹھا کے جلوائے و دعا کو دیکھ سکتا وہ تو کبھی حضور نے چہرہ کسی اور کی طرف پھیرا تو ہم نے زیارت کر لی ورنہ ہماری آنکھوں کی اتنی جررت میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے تے جے میں نا ویکھاں تے ویکھے تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے اور میرے ویکھن دے ویکھے ولام فریدہ بوے یار دے مریے پامے ویکھے یا نہ ویکھے کہا میں تو حضور کبھی تھوڑا سا روخ حضرت مولا علی شہر خدا کیا کہا حضور نے من کنت مولا فالیون مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی مولا علی کو حضور نے کتنا قرب دیا حضرت علی نراز ہو جائیں تو حضور خود منانے تشریف لے جائیں اور کہیں کم یا ابا تراب اٹھو مٹی والے فرماتے میں بیٹھ گیا تھا نراز ہو کے گئے تو مٹی لگی کپڑوں کھانا کعبہ کے قریب تو حضور نے فرما مٹی والے اٹھ جاؤ جب کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو فرمانے لگے نام وہی پیار ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے حضرت مولا علی سے کتنا قرب ہے کتنا پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں فرینک ہو گیا ہوں تو جو برضی کہوں مولا کائنان فرماتے ہیں مجھے کبھی حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو میں ہفتوں انتظار کرتا میں مہینوں انتظار کرتا کس بات کا فرماتے ہیں میں انتظار کرتا کہ کوئی اور آئے اور میرے والا سوال ہی حضور سے پوچھ لے وہ پوچھ لے حضور جواب دے دیں تو میرا بھی کام بن جائے اتنی جررت نہیں ہوتی تھی اتنی جررت نہیں ہوتی اتنی طاقت نہیں مجھے ایک دفعہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اور یہ کوئی آجزی کے لئے کسر نفسی کے طور پر نہیں کہہ رہا بالکل حقیقت سو فیصد مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور صاحب حضور تاج شریعہ ہمارے شیخ پاکستان آئے ہوئے تھے نے کہا کہ وہ ہم تھوڑا سوڑا ٹائم چاہتے ہیں تو آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے عجیب بات کر دی ہے میں اور ان سے سفارش کروں میں مجھے تو وہ کبھی میر بنی کریں مسکرا کے دیکھ لیں تو ان کی میر بنی ورنہ میری اتنی طاقت کہ وہاں سفارش کروں یہ میری جررت ہی نہیں میں کیسے بات کر وہ چلیں مثال انہوں نے کوئی بھی دی ہے پر اللہ والوں نے بات کی ہے پھر وارش شاہ صاحب نے کہا ہیر حاصب ہو لیتے ہو دی میر بنی نہیں تیران جیتے لاد ہی لڈامنے نے جیو حاصب ہو لیتے ہو دی میر بنی وہ کبھی پیان یہ اتنی جررت کہاں سے لائیں آپ ہم جا کے کہہ دیں ہماری نہیں طاقت یہ تو میاں آپ کسی سے کلوائیں کوئی بزرگ شاہد کہے تو بات ہو جائے ان کا جی آپ کہیں تو صحیح تو میں نے کہا ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کیوں ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم اتنا کھل کھل کے کہیں اللہ نے ہماری جماعت کو عطا فرمائے ہوئے یہ جو خاص رانائی ہے یہ اللہ نے ہمارے ہی سے ملکی صحابہ کہتے ہیں جررت نہیں تھی حضور سے سوال پوچھ سکتے ہیں وہ تو آپس میں بڑا عدب کرتے تھے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اور بالخصوص نوجوان طلبہ سے جو پڑھ رہے ہیں مدارس میں ہو یا کالجز میں ہو ایک حدیش ہے اس پہ خوب توجہ کرنا نبی پاک نے شہابہی کے رام سے ایک دن فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے حضور نے سب سے پوچھا مجمعہ سے آبا مجھے جواب آتا تھا امام صاحب جائیں بھول اور ہمیں لگ جائے پتا تو میں اکثر دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کے موبائل باندھ رہا جائیں پر میربانی کرنا امام کا تو ضرور ہی باندھ رہے تو کام چلتا ہے اگر اس بچارے کا بات جائے تو پھر تو سارے کہنے ہیں کاری صاحب تو اڈا بھی کھلا رہ گیا تو بھئی کاری صاحب بھی انسان ہی ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں بڑی مشکل میں آ جاتا ہے یہ معاملہ اب ہمیں مسئلہ آتا ہے اور ہم بتائیں نہ تو کئی دفعہ نہ ایسے لگتا ہے بعض لوگوں کو بدعزمی ہو گئی انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا اور میں تو آج کے لئے شاگردوں کو دیکھتا ہوں وہ استادوں کی بارتیں ٹھیک کراتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جیدرہ توجہ کرنا یہ عدب یہ جو وہ بیان صاحب نے کہا تھا کہ بانج عدب دے محمد بکشاہ توڑ نہیں چڑھیا کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے سوال پوچھا مجمع میں اور مطلق پوچھا اور سب سے پوچھا تخصیص کوئی نہیں کی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے فرماتے ہیں مجھے پتا تھا خجور کا ہے میں بتانا چاہتا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے دو تین دفعہ حضور نے پوچھا جب جواب نہ آیا تو حضور نے وہی والا جواب دیا جو میرے ذہن میں تھا کہ خجور کا درخت ہے تو جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا فرمانے لگے اس لئے نہیں بتایا کہ اس مجمع میں مولا علی بھی بیٹھے تھے اس میں عثمانِ گنی بھی بیٹھے تھے فاروقِ عاظم بھی بیٹھے تھے صدیقِ اکبر بھی بیٹھے تھے تو میں نے کہا بزرگوں کی موجودگی میں میں جواب دوں تو بات بنتی تو نہیں پتا بھی ہے تو پھر بھی جواب عدب جو ہے نا عدب یہ حسن ہے یہ وقار ہے یہ اکرام ہے یہ تازگی لائے گا یہ آپ کو تھنڈا کرے وہاں بے باقی نہیں ہوتی وہاں تو احترام ہوتا ہے اور آزادی آزاد خیالی اور ہوتی ہے اور آوارہ خیالی اور ہوتی آج کال آزاد خیالی نہیں ہے یورپ کے اندر آوارہ خیالی ہے عوارہ نکاہ بھی نہیں یار مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ آزاد خیالی ہے کہ عوارہ خیالی یہ تباہی اتنے اتنے سونے جوان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں رات کو شراب پی کے نالی میں گرے ہوئے یہ آزاد خیالی ہے یہ تو عوارہ خیالی ہے تو بت تہذیبی ہے جہاں پہنچا دیا تم اور یہی رنگ روب تم نے مادلہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھ لیا یاد رکھیں اللہ نے کہہ دی آواز بھی اونچی نہیں کرنی تو پھر ہمارے صوفیہ نے پتا کیا پیغام دیا خاجہ غلام فخر الدین سیال بھی فرمانے لگے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے ذرے یار پہ دستک دی ہے ہم نے ہاتھ سے نہیں دروازہ کھٹ کھٹایا ہم نے پلکوں سے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بریلی کے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے خادثہ فرمانے لگے باب جبریل کے پہلوں میں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت جبریل باتیں کر رہے تھے کہنے لگے حضرت جبریل بھی نا دھیرے دھیرے بول رہے تھے وہ بھی وہاں باتیں کر رہے تھے پر ذرا آہستہ آہستہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا احترام اور کس درجے کا احترام حضرت مولا علی شیر خدا یہ اکل مندوں کے لئے بات سنانے لگاؤں اکل مند نراز نہ ہو جائیں لیکن مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا بندوں کو اکل دیتا ہے استعمال کرنے کے لئے لیکن لوگ ساری زندگی اکل کے آتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی اکبال جیسا سیانہ بندہ کہتا ہے اکبال جیسا سیانہ بندہ اکبال کہتے ہیں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اکل اچھی بات ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اور اکبال کہنے لگے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی اور درویش کیا کہتے ہیں درویش کہنے لگے کہ اکل آخدی چوگینو سام کے رکھ تے عشق آخد ہے بال کے سیکنہ چاہی دائے اور یاد رکھ میرے بھائی یہ اکل مندوں کے لئے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں وہ جو اکل مند کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات مانیں آپ سیدھی سیدھی بات مانیں آپ عدب احترام عشق ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں اگر بتا ہے میں جذباتی آدمی نہیں ہوں سادہ بندہ ہوں میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں یہ جو تم کہتے ہیں عمل کریں میری جماعت سے بڑھ کر میرے نبی کی سنت پر کوئی عمل کاری نہیں سکتا آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ عمل کوئی اور کرے گا اللہ کے فضل سے عمل آیا ہی ہمارے اسے میں سب سے زیادہ حافظ بھی اس جماعت میں درد یا بیس جماعت میں امام بھی اس جماعت میں اور میرے نبی پر درود و سلام بھی اسی جماعت میں آپ ہمیں سب سے بڑھائیں گے عمل کا عام دام برسر مطلب لوگ کہتے ہیں جی وہ حکم پر عمل کریں آپ آپ عدب عدب کی بات کر رہے ہیں مشکاہ شریف دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی قریش کے ساتھ مقامِ حدیبیہ پہ صلح نامہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شہرِ خدا کی لگی حضرت علی نے معاہدہ لکھا تو لکھا قریش اور محمد الرسول اللہ پڑھئے سارے دروشری صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ جب محمد الرسول اللہ لکھا تو قریش بول پڑے کہنے لگے جی یہ تو پھر بات بڑی دور چلی گئی آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لے معاہدہ اللہ تو پھر تو جگڑے ہی ختم ہو گیا یہی تو مسئلہ ہے ہمارا آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں حضور محمد ابن عبداللہ ہیں کی نہیں تو حضور نے فرمایا علی دونے میری شانے ہیں تو اس طرح کا رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھ دے حکم آنا چاہیے تھا نا ہاں نا دو کرو نا اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے میں نے کہا میں عقل مندوں کو سمجھانے لگاؤں او بھئی حضور کا حکم ہے کہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھو حکم دیا حضرت علی چپ کر گئے حضور نے پھر کہا علی کاٹ دو علی چپ کر گئے تیسری دفعہ کہا تو مولا علی شیرِ خدا آنکھوں میں آنسو ہاتھ باندھ دیئے رو پڑے اور قسم اٹھائی قسم ابھی اپنے کلم سے لکھا ہے جو لکھنا جانتا اسے کاٹنا بھی تو آتا ہے نا لیکن عدیس میں موجود ہے قسم اٹھا کے کہنے لگے کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا میں نہیں کاٹوں گا مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا میں کیسے کاٹ دوں تن تندور تے ہڈان دا بالن اسی ہاں وانال تپایا ہے کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھل لائے تن دا سالن من دی ہانڈی اتلون سبر دا پائے غلام فریدہ میں ساری تیری تن وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ میں ساری تیری میں ساری تیری میں ساری تیری نماز پڑھاں کے میں تیمل بیکھاں میں نو تے کعبہ بھول گئے آئی اب بھول گئے یعنی سب سوم سلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی کہا حضور نہیں کاٹا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے صحابہ بھی تھے کسی نے نہیں کہا کہ لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا وہ سمجھتے تھے اکل کی بولی اور ہوتی ہے عدب کی بولی اور ہوتی حضرت سیدنا علی المرتضی نے قسم اٹھا کے کہا حضور نہیں کاٹ سکتا تو نبی پاک نے فرمایا کلم دو خود میرے نبی پاک نے کاٹ دیا آپ تھوڑا سانہ تقاضے اور ایک بات اور یہ میں دیکھیں میں میں نے کہا میں اکل مندوں کو دعوت دے رہا ہوں ایک دعوت اور دیتا ہوں جو اس رستے کے مسافر نہیں یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہتے ہیں اب شدت پسند ہو اس رستے کے مسافر ہی نہیں انہیں کیا پتا ہو جب تک بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹے کے پیار کا بھی نہیں پتا ہوتا اور بیٹے کی بڑی سخت شکایت آجا ہے سارا محلہ کہے کہ تیرے بیٹے نے بڑا ظلم کیا بڑی بہت بڑی گلتی کیا تو ابا پتا کیا کرتا ہے دو تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں لیکن یہ وہ عبیہ جو سارے زندگی لڑتا رہا لڑا کا تھا مثال دے رہا ہوں لیکن آج جب اپنے بیٹے کو دو تھپڑ مارے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑا ہے تو اب کسی نے پوچھا اب کیوں رویا ہے تو تو روزگلی میں لڑتا تھا تو کہنے لگا پہلے غیروں سے لڑتا تھا یہ میرا پتر ہے نا اسے تھپڑ لگے ہیں تو میرے دل کو تکلیف اگر جو گلتی پہ مارا ہے یہ پیار ہے اور جب تک بیٹا جب تک پیار نہیں ہوتا تب تک کہانیاں ہوتی ہیں اور جب پیار ہو جائے تو پھر کہانیاں ختم میرے سامنے ایک سنگی اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چوہ میں جا رہا تھا چوہ میں جا رہا تھا ایک میرے کول بیٹھا کے اندر بکھو ینا بندیاں دے کام میں کہے ہو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں سمجھ دی آپ کو بات کی حسنہ نہیں مسجد میں اونچا ہو بھی ٹھیک ہے تھے پیر صاحب ہے کسنا میں کہا ہو جتے ہو پہنچ گیا نا ٹھیک پہ کر دائے تو چونکہ اس رستے تھے مسافر ہی نہیں کہتے انہوں پتا بھی نہیں اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اسے جدا کرے پھر تو گلی گلی پھرا کرے تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو اسی کا نام جپا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے یہ تو تھا پتہ چلے گا نا جب میدان ہے اور سنو ہمارا تو میں نے کہا جو بے عمل لڑکا ہے وہ بھی مصطفیٰ سے پیار کھول کے کرتا ہے امیر ملت پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندووں کا جلسہ تھا پندت تقریر کر رہا تھا کوئی مسلمان نہیں سارے ہندو تھے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مازاللہ کوئی ایسی بات کر دی کوئی نہیں ایک صرف نا پیچھے بیٹھا تھا ملانگ اور جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈھنڈا نہیں ہوتا تو انہوں بھی پتہ ہے کہ نہیں تو اسی اصل شہر چرین دے ہو نا ابھی تگڑے شہر چھے میں پینڈ ہوں اور کئی رنگوں کا ڈھنڈا ہوتا ہے اسی انہوں نے پنجابی چمتہر خینے ہیں آپ لوگ بتا نہیں کیا کہتے ہیں تو وہ اس کے پاس کئی رنگوں کا ڈھنڈا تھا پیچھے بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں نا آواز چلی گی ملانگ بندہ اور ڈھنڈا لے کے سٹیج پہ چڑ گیا کہتے ہیں میں نے ایک ہی مارا ہے پندت کے سارے میں مارا ذرا صحیح کر کے ڈھیر ہو گیا پندت گرفتار کر کے لے گئے جیل میں امیر ملت پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا میں نے جا کے کہا نہ تو نماز پڑھے نہ تو نے داڑھی رکھی نہ تو مسجدہ کام بڑا کمال کی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں رو پڑھا پنجابی میں کہنے لگا حضور میں انہوں تھے تو اڈنل بھی گل کرن دے اداب نہیں ہوں دے دعا کرو نا میں مسید جاما دعا کرو نا میں نماز پڑھا پر سونے ہاں میں گناہگار ہاں اپنے نبیدہ گدار دے نہیں گناہگار اور گدار میں فرق ہوتا ہے میں گناہگار ہوں گدار دے نہیں تو یہ جو ہمیں معاشر معاشر میں نے میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا ہے پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہ قابل پرداشت ہے نہ قابل پرداشت اور یہ جو میں نے ابھی کائے کے جگہ پہ اور میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں ایک امام صاحب نے نا مسجد میں اعلان کر دیا کہ مسجد کی خدمت کرو مسجد بن رہے یہ سواب کماؤ تو ملے کا صاحب سے امیر آدمی جھاڑو لے کے چلا گیا صفائی شروع کر دی ان نے کہیے کہ کر رہے ہو کہنے لگا جی وہ آپ نے تو اعلان کیا نا مسجد کی خدمت کرو سواب ہوگا امیر بندہ صاحب سے تو امام صاحب نے وہ جھاڑو لے کے تو ایک غریب کو دیا کہنے لگا یہ والا سواب اسے لینے دے تو لینٹر کا خرچہ دے تو یہ والا سواب لے یہ جو آپ نے کہا نا وزیراعظم صاحب نے اور فلانے نے کہ ہم مضمت کرتے ہیں تو یہ مضمت والا سواب آپ غریبوں کے خاتے میں رہنے دیں آپ مربانی کریں یہ تو میری طرح کا کوئی مارا بھی کر لے گا آپ مضمت نہ کریں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ہاں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آپ انہیں بتائیں کہ ہمیں اور بھی بڑا کچھ آتا ہے اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے اس کے دل میں نور ہوتا ہے اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں نہ پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں نہ دولت یاد آتی ہے نہ جوانی یاد آتی ہے نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے ہمیں یاد آتی ہے تو گمبدِ خدرہ والے نبی کی عزت یاد آتی یہ پکی بات اور نہ جب تک کٹ مرو میں خاجہِ بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں تو اس لیے آپ اپنے جذبوں کو جوان رکھیں آپ اپنے جذبوں کو تازہ رکھیں اور میں روز جوانوں سے کہتا ہوں پھر آپ سے کہتا ہوں یاد رکھنا میرے بھائی آپ حضرات عوام جو یہ حکمران بیچارے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی قوت سے حکمران ہوتے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں آپ اگر کسی چیز کو فروغ دیتے ہیں نا آپ نے کام بڑی پبندی سے کرنا ہے ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کے نام کو فروغ دینا ہے اب نہ درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دو اب فدا کا عبیب و امی یا رسول اللہ نا ہر گاڑی کے شیشے پہ لکھوا دو اب نہ مربانی کرو اب آپ ہر جگہ ہر گلی ہر نگر 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 یا رسول اللہ کی بات کرنی شروع اٹھتے چلتے پھرتے آلہ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر ایک دفعہ نا میں فلمیں ایک جگہ ولیمہ تھا تو میں ولیمہ میں داخل ہوا تو ایک صاحب نات پڑھ رہے تھے تو ایک بندہ کہلنے گئے ایک دے تو انہوں کامی ناتا دے میں کہے یار تیرے تانے دا بڑا سوا دا ایک واری پھر ماری تو انہوں کامی ناتا دے میں کہے یار ایک واری پھر کیا بات ہے تیری یہ تانہ کتنا شاندار ہے پھر دے ایک دفعہ کہنے لگا ہون توسی اس گلدہ بھی مزا لہے لگ پھر اور میں نے کہا یہ ہمارا زاؤ کہنا یہ دوبالہ رہتا ہے اللہ کے فضل جے کر یار دے نام دا ملے مینا اور میں نے کہا بڑا مزا ہے تیری بات کا پھر کہا درہ ایک دفعہ کہ تو انہوں کامی ناتا دے اللہ کا شکر ہے آج بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت بھی یہی گوائی ملے گی کہ یہ ناتوں والے ہیں یہ حضور کی درود و سلام والے یہ ذائقوں والے لیکن ایک بات یہ ہے کہ بات میری مکمل ہو گئی ایک بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا محب اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ اس کا معبوب کون ہے میری بات کی سمجھا رہی جلوہ نا مطلب آپ اگر سیب توڑ کے لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انار کے درک سے نہیں ٹوٹا یہ سیب کے درک سے ہی ٹوٹا ہے اگر آپ کی وضاقتہ بھی نبی پاک جیسی ہو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا پتہ کیا ہے عمل کے معاملے میں ہم بڑے ایک کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کمزوری نے ہمارا نقصان کیا ہے جو آدمی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا وہ بڑا بیچین رہتا ہے اور جو بندہ اپنی زندگی عمل کے ساتھ گزارتا ہے رب اسے سکون اتا کر دیتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھیں نماز پڑھیں لوگوں کہتے ہیں خود نہیں پڑھتے تو آپ کوئیوں لگتا ہے کہ آپ کوئی اداکاری کر رہے ہیں آپ بیچین رہیں گے اپنی زندگی یہ انوان تھا آج میرے ذمہ جو میں نے ارز کر دیا لیکن ایک بات یاد رکھنا عمل عمل ہوتا ہے عمل عمل ہوتا ہے ہمارے کافر نہیں مانے گا پتا ہے ہمارا ماحول کیا ہے وہ ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے ہاں لوگ قانون کی پبندی کر رہے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی پبندی کرتے تھے تو میرے خیال ہے کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اس لیے کہ وہ جب اپنی مثال دے رہا ہے تو ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے میری بات کی سمجھا رہی عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں میں کہتا ہوں کہ جس نے بیٹی کا عصہ نہیں دیا اس نے بھی ملاد کوئی نہیں منایا جس بندے نے بہن کا عصہ نہیں دیا جائداد میں سے اس نے کیا ملاد منایا اور حضور نے تو عورت کے پردے کی بات کی تو جس کے گھر میں بیبیاں پردہ ہی نہیں کرتی اس نے کیا ملاد منایا اور نبی پاک نے ملا شریف پہ تشریف لاتے سر سجدے میں رکھا اور جس بندے نے پنج وقتہ نماز بھی توجہ سے نہیں پڑی اس نے کیا ملاد منایا تحجد تو الگ رہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تشریف لاتے ہی امتی امتی کے لفظ تھے تو جس نے حضور کی امت سے پیار ہی نہیں کیا اس نے کیا ملاد منایا اس لیے ترجیحات بھی بدلے ترجیحات بھی آپ کا نا لب و لہجہ کردار عمل یہ بھی تو بتلائے نا کہ ہمیں حضور کی غلامی آصل ہے ہمیں یہ شرف آصل پھر اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بھی محبت میں لوگ ہمیں کمزور محسوس کریں گے فوری طور پر میں نے اس بارہ ربیل اول کو ایک دوست کے چہرے پر یوں ہاتھ رکھ کے کام ہے کہ یار تو داڑی رکھ لائے انہوں کو پوچھے خیر رہتے ہیں انہوں کے میرے ملاد شریف والی داڑی ہے میں نے بارہ ربیل اول کو رکھی ہے تو اس طرح کا ملاد بھی مناؤنا یہ بھی تو ضروری ہے نا عمل کا راستہ اختیار کریں گے آپ بڑے اچھے رہیں گے آپ بڑے تھنڈے رہیں گے بڑے سکون میں رہیں گے آپ کا لب و لہجہ اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ سارا اس طرح کا ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں حضور تو فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پھلا بھی دیتا ہے پھر بھی سرکار نے جو یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے نا وہ اس لیے کھایا کہ ہمیں کھانے کا طریقہ زمج میں آ جائے تو سرکار نے تو ایک ایک چیز آپ کسی بھی ایک چیز پر حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ملیں گی شرطی ہے کہ ذوق بناو اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ رستہ اختیار کر کے دیکھو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ توجہ ہے میری بات پر آپ سنن شریعت کا رستہ اختیار کریں آپ یقین کریں باقی ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے پوچھنے کی ضرورتی کوئی نہیں کس طرح بیٹھنا ہے روٹی کھاتے وقت موٹی سی بات ہے پہلے ہاتھ دونے پھر ایک جو ہے ہم نے بچھا لینا پیر دوسری ٹانگ کھڑی کرنی ہے پھر ہم نے بسم اللہ شریعت پڑھنی ہے پھر ہم نے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں اس کو چبا چبا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک ذوق بن جائے گا اس ذوق کے ساتھ اپنا وقت گزارے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے محفل میں رخل ابھی جاری رہے گی تو چونکہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں سرکار کے نام کی محفل ہیں تو آپ حضرت تشریف رکھیں گے پروگرام جاری ہے آپ کا آخر دعوی الحمدللہ